شزا فاطمہ صاحبہ آپ کی جانب آئیں گے اسی ایشو کو لے کر ہم نے ابھی آپ کو آئی جی سندھ کلیم امام کے جو الفاظ ہے وہ بھی سنائے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اتنی آسانی سے ٹرینسفر نہیں ہونے دوں گا یا میرا اتنا آسانی سے ٹرینسفر نہیں ہوگا میرے خلاف بڑی سازش ہوئی ہے سعید غنی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اتنے بڑے الفاظ ادا کیے گئے ہیں ضرور کسی کا جو ہے سپورٹ حاصل ہے تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پر جو اعتراضات اٹھائے گئے ہیں ان کے ٹرینسفر پر کل وزیر آزم خود ملاقات کر کے جاتے ہیں اس میں اتفاق رائے پیدا ہوتا ہے اور آج یہ سیچویشن ہے یہ کیوں اتنا کانٹروورشل ہو جاتا ہے آئی جی سندھ کا معاملہ دیکھیں یہ میرے سال سے تو میں اس کو کمپیر کروں گی پنجاب سے جہاں پہ تحریک انصاف کی اپنی حکومت ہے اور یہ تین دفعہ یہاں پہ آئی جی جو ہیں پانچ ایک چیز بدل چکی ہیں تو جو صوبائی حکومتیں ہوتی ہیں ایک تو بات یہ ہے کہ ان کا پرابرٹیو بھی ہوتا ہے کسی حد تک لیکن یہ تینیور پوزیشن ہوتی ہے اور بہتر یہ ہی ہوتا ہے کہ اگر ایک آئی جی ہے یا کیس سیکری جیسی کے پوزیشن ہوتی ہے وہ اپنا تینیور پورا کریں تاکہ سیبلیٹی آئے اب میں آپ کو اگر سچی بتاؤں تو مجھے سندھ میں اس کی بہت دیٹیل تو نہیں پتا کہ یہ جو معاملہ اس وقت چل رہا ہے کریم صاحب کا لیکن جو بھی قانونی تقاضے ہیں اگر تو وہ پورے ہو رہے ہیں تو پھر ہر ادارے کو چاہے وہ پولیس ہے بیوراکریسی ہے چاہے وہ گابومنٹ ہے اپنی حدود میں اور اپنے رولز اور ریگلیشنز کے مطابق چلتے ہوئے کام کرنا چاہیے اور کسی بھی انڈیویڈیویل کو جو ہے وہ انسٹیٹیوشن تو پر کبھی بھی ترجیح نہیں دی جا سکتی اور کسی بھی انڈیویڈیویڈیویل کو اتنا سٹرانگ ہونے کی اجازت بھی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ سٹیٹ کے آگے اس طرح سے کھڑا ہوتا ہے